ہمارے اگلے مہمان شاعر ایک ایسا چراغ ہیں جن کی روشنی جہاں جہاں تک پہنچی تو ایک سے بڑھ کے ایک فکر پیدا ہوئی ایک سے بڑھ کے ایک شاعر تخلیق ہوا ان کے شاگردوں نے زمانے پر راج کیا ان کے شعر تمام سردوں کو پار کر کے دنیا میں پھیلے وہ جن سے ہم نے شعر کہنا سیکھا آج ہمارے درمیان موجود ہیں بہت لمبا سفر کر کے تشریف لائے ہیں میں چاہتا ہوں وہ اپنے شعر خود سنائے تالیوں کی گونج رکنی نہیں چاہیے برپور تالی میں استقبال کیجئے گا جناب اظہر فراق صاحب آپ سب کی محبتوں کا بہت شکریہ اور حافی کو سالگیرہ مبارک ہو سب سے پہلے اور میں کچھ شیر آپ سب دوستوں کی نظر کرتا ہوں جہاں جہاں سے کچھ بھی آ رہا وہ جو ایک شخص مجھے تانائے جہاں دیتا ہے وہ جو ایک شخص مجھے تانائے جہاں دیتا ہے مرنے لگتا ہوں تو مرنے بھی کہاں دیتا ہے تیری شرطوں پہ ہی کرنا ہے اگر تجھ کو قبول یہ سہولت تو مجھے سارا جہاں دیتا ہے وہ جو ایک شخص مجھے تانائے جہاں دیتا ہے مرنے لگتا ہوں تو مرنے بھی کہاں دیتا ہے تیری شرطوں پہ ہی کرنا ہے اگر تجھ کو قبول یہ سہولت تو مجھے سارا جہاں دیتا ہے دیواریں چھوٹی ہوتی تھیں لیکن پردہ ہوتا تھا دیواریں چھوٹی ہوتی تھیں لیکن پردہ ہوتا تھا تالے کی جات سے پہلے صرف بھروسہ ہوتا تھا دیواریں چھوٹی ہوتی تھیں لیکن پردہ ہوتا تھا تالے کی جات سے پہلے صرف بھروسہ ہوتا تھا جب تک ماتھا چوم کے رخصت کرنے والی زندہ تھی دروازے کے باہر تک بھی موں میں لکمہ ہوتا تھا جب تک ماتھا چوم کے رخصت کرنے والی زندہ تھی دروازے کے باہر تک بھی موں میں لکمہ ہوتا تھا کبھی کبھی آتی تھی پہلے وصل کی لذت اندر تک کبھی کبھی آتی تھی پہلے وصل کی لذت اندر تک بارش ترچھی پڑتی تھی تو کمرہ گلہ ہوتا تھا کبھی کبھی آتی تھی پہلے وصل کی لذت اندر تک کبھی کبھی آتی تھی پہلے وصل کی لذت اندر تک بارش ترچھی پڑتی تھی تو کمرہ گلہ ہوتا تھا زرا سی دیر ٹھہر کر سوال کرتے ہیں سفر سے آئے ہووں کا خیال کرتے ہیں میں جانتا ہوں مجھے مجھ سے مانگنے والے میں جانتا ہوں مجھے مجھ سے مانگنے والے پرائی چیز کا جو لوگ حال کرتے ہیں میں جانتا ہوں مجھے مجھ سے مانگنے والے پرائی چیز کا جو لوگ حال کرتے ہیں وہ دستعاب ہمیں اس لیے نہیں ہوتا وہ دستعاب ہمیں اس لیے نہیں ہوتا ہم استفادہ نہیں دیکھ بھال کرتے ہیں وہ دستعاب ہمیں اس لیے نہیں ہوتا ہم استفادہ نہیں دیکھ بھال کرتے ہیں محبت کا نہ دنیا کا نہ دین کا خافی کے لیے یہ شعر پہ سنا رہا ہوں کہ محبت کا نہ دنیا کا نہ دین کا کسی کا بھی نہیں جھوٹا گئی کا محبت کا نہ دنیا کا نہ دین کا کسی کا بھی نہیں جھوٹا کہیں کا ابھی تھی راستے میں آشنائی ابھی تھی راستے میں آشنائی سٹیشن آگیا اس مہجبی کا ابھی تھی راستے میں آشنائی سٹیشن آگیا اس مہجبی کا کسی کا پاؤں چوما ہو تو سمجھو کسی کا پاؤں چوما ہو تو سمجھو فلک سے کم نہیں رتبہ زمین کا اور فلک سے کم نہیں رتبہ زمین کا اور ابھی شیر دیکھنا کہ اسے سانپوں سے خوف آتا ہے ازہر اسے سانپوں سے خوف آتا ہے ازہر بٹن لگواؤں کیسے آستی کا اسے سانپوں سے خوف آتا ہے ازہر اسے سانپوں سے خوف آتا ہے ازہر بٹن لگواؤں کیسے آستی کا نگاہ دل سے بتا جسم کی زبان سے نہیں کہاں کہاں سے ہمارا ہے تو کہاں سے نہیں نگاہ دل سے بتا جسم کی زبان سے نہیں کہاں کہاں سے ہمارا ہے تو کہاں سے نہیں میں اپنی تیزی رفتار کا نشانہ بنا میں اپنی تیزی رفتار کا نشانہ بنا یہ تیر ہاتھ سے مجھ کو لگا کماں سے نہیں میں اپنی تیزی رفتار کا نشانہ بنا میں اپنی تیزی رفتار کا نشانہ بنا یہ تیر ہاتھ سے مجھ کو لگا کماں سے نہیں تو کیا بس اتنا تمہیں اعتبار ہے ہم پر تو کیا بس اتنا تمہیں اعتبار ہے ہم پر فلاں فلاں سے رکھو رابطہ فلاں سے نہیں تو کیا تو کیا بس اتنا تمہیں اعتبار ہے ہم پر تو کیا بس اتنا تمہیں اعتبار ہے ہم پر فلاں فلاں سے رکھو رابطہ فلاں سے نہیں ہم اپنے سہن سے نکلے ہوئے شجر ہیں فراغ ہم اپنے سہن سے نکلے ہووے شجر ہیں فراغ گلی سے یاد کیے جائیں گے مقاں سے نہیں ہم اپنے سہن سے نکلے ہوئے شجر ہیں فراغ گلی سے یاد کیے جائیں گے مقاں سے نہیں جب سرِ شام پذیرائی فن ہوتی ہے شاہزادی کو کنیزوں سے جلن ہوتی ہے جب سرِ شام پذیرائی فن ہوتی ہے جب سرِ شام پذیرائی فن ہوتی ہے جب سرِ شام پذیرائی فن ہوتی ہے شاہزادی کو کنیزوں سے جلن ہوتی ہے لے تو آیا ہوں تجھے گھیر کے اپنی جانب لے تو آیا ہوں تجھے گھیر کے اپنی جانب لے تو آیا ہوں تجھے گھیر کے اپنی جانب آگے انسان کی اپنی بھی لگن ہوتی ہے لے تو آیا ہوں تجھے گھیر کے اپنی جانب آگے انسان کی اپنی بھی لگن ہوتی ہے آگے انسان کی اپنی بھی لگن ہوتی ہے جب تلک تیرا سہارا ہے مجھے جب تلک تیرا سہارا ہے مجھے گہرا پانی بھی کنارہ ہے مجھے جب تلک تیرا سہارا ہے مجھے گہرا پانی بھی کنارہ ہے مجھے آپ موجود کو رد کرتے ہیں آپ موجود کو رد کرتے ہیں میرا متروک بھی پیارا ہے مجھے آپ موجود کو رد کرتے ہیں آپ موجود کو رد کرتے ہیں میرا متروک بھی پیارا ہے مجھے نہ بھی چمکے تو کوئی بات نہیں نہ بھی چمکے تو کوئی بات نہیں تو تو ویسے ہی ستارہ ہے مجھے نہ بھی چمکے تو کوئی بات نہیں نہ بھی چمکے تو کوئی بات نہیں تو تو ویسے ہی ستارہ ہے مجھے مل گئی ہوگی غلط بس میں نشست مل گئی ہوگی غلط بس میں نشست جس نے منزل پہ اتارا ہے مجھے مل گئی ہوگی غلط بس میں نشست جس نے منزل پہ اتارا ہے مجھے کون مانے گا میرے قاتل نے کون مانے گا میرے قاتل نے برف کی نوک سے مارا ہے مجھے کون مانے گا میرے قاتل نے برس کی نوک سے مارا ہے مجھے اور آپ کی نے دو شیروں کا کہا ہے کہ بتا رہا ہے جھٹکنا تیری کلائی کا بتا رہا ہے جھٹکنا تیری کلائی کا ذرا بھی رنج نہیں ہے تجھے جدائی کا بتا رہا ہے جھٹکنا تیری کلائی کا ذرا بھی رنج نہیں ہے تجھے جدائی کا میں زندگی کو کھلے دل سے خرچ کرتا تھا حساب دینا پڑا مجھ کو پائی پائی کا میں زندگی کو کھلے دل سے خرچ کرتا تھا حساب دینا پڑا مجھ کو پائی پائی کا اور آخر میں ایک نظم چکے یہاں نظم کے لوگ بیٹھے ہیں ایک نظم شفق زادی آخر میں اس کی کچھ لائیں اس کو تھوڑا سا خموشی سے سن لی جئے گا بس وہ لڑکی جس کی قربت کی تمنا میں کئی اوجل مناظر خود کو اس کی بارگاہ میں پیش کرتے تھے وہ لڑکی جس کی قربت کی تمنا میں کئی اوجل مناظر خود کو اس کی بارگاہ میں پیش کرتے تھے سنا ہے آج کل لزدیک کا چشمہ لگاتی ہے وہ لڑکی جس کی قربت کی تمنا میں کئی اوجل مناظر خود کو اس کی بارگاہ میں پیش کرتے تھے سنا ہے آج کل لزدیک کا چشمہ لگاتی ہے وہ جس کی بے نیازی سے کبھی شہر میں لوگوں کا کاروبار چلتا تھا وہ جس کی بے نیازی سے کبھی شہر میں لوگوں کا کاروبار چلتا تھا سنا ہے اب وہ اشیاء کی خریداری میں نرخوں پر دکانداروں سے لمبی بیعت کرتی ہے وہ جس کی بے نیازی سے کبھی شہر میں لوگوں کا کاروبار چلتا تھا سنا ہے اب وہ اشیاء کی خریداری میں نرخوں پر دکانداروں سے لمبی بیعت کرتی ہے وہ ایک لڑکی جو اکس سالود آئینے سے بھی پرہیز کرتی تھی وہ ایک لڑکی جو اکس سالود آئینے سے بھی پرہیز کرتی تھی سنا ہے اب محلے میں کسی سستے بیوٹی پارلر پر کام کرتی ہے وہ ایک لڑکی جو اکس سالود آئینے سے بھی پرہیز کرتی تھی سنا ہے اب محلے میں کسی سستے بیوٹی پارلر پر کام کرتی ہے وہ جس کی خوش کلامی پر سخن ہوتا تھا شبر شہر کے سب کہوہ خانوں میں وہ جس کی خوش کلامی پر سخن ہوتا تھا شبر شہر کے سب کہوہ خانوں میں سنا ہے خامشی کو آج کل اظہار پر ترجیح دیتی ہے وہ ایک لڑکی جو سرطا پا کبھی پندار کا مینار ہوتی تھی وہ ایک لڑکی جو سرطا پا کبھی پندار کا مینار ہوتی تھی ذرا سے زلزلے سے ڈھائ گئی ہوگی شفق زادی عجب رنگوں میں گھر کر رہ گئی ہوگی موسیقی